بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹڈ کولیگز اور ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ڈاکٹر میرزائد آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے اور اس پوائنٹ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بومیوپیٹس کے بہت سے کیسز خراب ہوتے ہیں میڈیسن اچھی صحیح بلویسن میڈیسن سیلیکٹ ہونے کے باوجود اور شروع میں کیس میں فائدہ ہونے کے باوجود کیس بہتر کی طرف کچھ عرصہ چلنے کے بعد پھر کیس سٹاپ ہو جاتا ہے اور اس پوائنٹ کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کیس فیل ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ ہے جس کہانی من نے ذکر کیا ہے ایفوریزم 248 میں انکریزنگ ڈوزز تو اس ٹاپک کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں تو یہ آج کا ٹاپک ہے انکریزنگ ڈوزز ہوتا یہ ہے یہ ہومیوپیتی میں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے جس کے اوپر سب ہومیوپیت عمل کرتے ہیں اب تک جتنے لوگ بھی میرے مشاہدے میں آئے ہیں زیادہ تر یہی کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک پوٹنسی دی ہے تو اس نے اپنا کام روکا ہے یا اس سے آگے مزید کیس کیس بہتر نہیں ہو رہا تو ہومیوپیتی عام طور پر پوٹنسی بڑھاتے ہیں اگر پہلے تھرٹی دی ہے تو ٹو ہنڈرڈ دے دیتے ہیں ٹو ہنڈرڈ دی ہے تو وان ایم دے دیتے ہیں وان ایم دی ہے تو ٹین ایم یا سی ایم دے دیتے ہیں تو کچھ کیسز میں تو اس طرح پوٹنسی بڑھانے سے کیس آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کیس بہتر ہوتا ہے لیکن بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پوٹنسی بڑھانے سے کیس مزید بہتر نہیں ہوتا بلکہ جیتنا فائدہ پہلی پوٹنسی سے ہو رہا تھا اگلی پوٹنسی سے اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتایا ہے جو میری ڈوز والی اور پوٹنسی سیلیکشن والی ویڈیوز ہیں کہ جو ہم نے اب نئے کانسیپس پڑھے ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا کہ اگلی پوٹنسی دینے سے کیس مزید بہتر ہو جائے گا یا یہ کوئی زیادہ طاقتور پوٹنسی ہوتی ہے اگلی جس کو دینے سے کہ جیسے پہلے ایک چیز کو اٹھانے کے لیے جتنا زور لگا رہے ہیں تو اس سے زیادہ زور لگائیں گے تو وہ چیز اٹھا لیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے بڑی پوٹنسی جو ہے اس میں کچھ پہلے سے زیادہ طاقت ہے اگر کسی سنس میں ہوتی بھی ہے تو اس طرح ہوتا نہیں ہے تمام کیسز میں کہ آپ اس سے اگلی پوٹنسی دیں تو اس سے وہ کیس کلیر ہو جائے اصل میں جو اب ہم نے ڈاکٹر راجن سنکرن کے لیولز پڑے ہیں لیول کا کانسیپٹ پڑا ہے تو اس میں اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ پیشنٹ کی ڈیزیز کا ایک لیول ہوتا ہے اگر اس لیول سے آپ نیچک کی پوٹنسی دیتے ہیں تو اس سے بھی مریض بہتر نہیں ہوتا اور اگر آپ اس لیول سے اوپر کی پوٹنسی دیتے ہیں تو اس سے بھی مریض بہتر نہیں ہوتا یہ تو ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اس مریض کو فائدہ ہو سٹارٹ میں لیکن مریض کی لائف کا مریض کی ڈیزیز کا ایک لیول ہوتا ہے جس لیول کے اوپر اس کی ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے تو اسی لیول کے اوپر کانٹینیوسلی اس کو پیشنٹ کو آگے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے کافی عرصہ تک جب تک کہ وہ پیشنٹ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا اگر ایک پیشنٹ اس کا لیول ٹو ہنڈڈ پوٹنسی کا ہے تو اس سے ٹو ہنڈڈ کچھ بہتر ہوا ہے ٹو ہنڈڈ پوٹنسی سے تو اس کے بعد کچھ دیر بہتر ہونے کے بعد اگر کیس رک گیا ہے تو وہاں اگر آپ وان ایم پر چلے جاتے ہیں تو وان ایم سے یا ٹین ایم سے وہ کیس کلیر نہیں ہوگا بلکہ جیتنا فائدہ اس کو ٹو ہنڈڈ سے ہو رہا تھا اتنا فائدہ بھی اس اگلی پوٹنسی سے نہیں ہوگا اگر اگلی پوٹنسی سے کیس کلیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریکوارڈ ہی اگلی پوٹنسی تھی پہلے والی پوٹنسی سے کچھ تھوڑی بہتر ہی آئی اور وہ کیس رک گیا لیکن دراصل اس کو اگلی پوٹنسی کی ضرورت تھی فرض کریں آپ نے ایک کیس تھرٹی سے شروع کیا تھرٹی سے کچھ فائدہ ہوا پھر آپ نے ٹو ہنڈڈ دی اور ٹو ہنڈڈ سے کچھ فائدہ ہوا پھر آپ نے وان ایم دی اور وان ایم سے آپ کا کیس کلیر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اس کیس کو دھرٹی سے ٹھیک کیا اور کچھ ٹو ہنڈڈ سے ٹھیک کیا اور پھر کچھ آپ نے اس کو وان ایم سے ٹھیک کیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہتری آئی اس کی اصل پوٹنسی پیشنٹ کی وان ایم تھی جو اس کو ریکوارڈ تھی اس کا لیول جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کی ڈیزیز کا یا اس پیشنٹ کا جو اپنا لیول تھا وہ ون ایم کا ہی لیول تھا لیکن آپ نے چونکہ اس کی میڈیسن صحیح سیلیکٹ کر لی اور اس سے کچھ پہلے جو اس سے چھوٹی پوٹنسی تھی وہ اس کو دی تو کچھ جو پرابلم اس پوٹنسی سے ریلیٹڈ تھے وہ اس پیشنٹ کے بہتر ہو گئے پھر اس کے بعد آپ نے اس سے اگلی پوٹنسی دی اور اس اگلی پوٹنسی سے ریلیٹڈ جو اس کے پیشنٹ کے اندر جو پرابلم تھے وہ کچھ بہتر ہوئے پھر اس سے اگلی پوٹنسی آپ نے دی تو اس پوٹنسی سے ریلیٹڈ وہ چونکہ پیشنٹ اس پوٹنسی کے لیول پر تھا تو وہاں جا کے وہ کلیر ہوا تو اس لیے جو پیشنٹ جس پوٹنسی کا ہوتا ہے اگر وہ تھرٹی کا پیشنٹ ہے تو اس سارے کے سارے کیس نے تھرٹی ہی سے کلیر ہونا ہے اور اگر وہ پیشنٹ 200 کا ہے تو اس سارے کیس نے 200 ہی سے کلیر ہونا ہے اور اگر وہ پیشنٹ 1 ایم کا یا 10 ایم کا ہے تو وہ اپنی ریکوائیڈ پوٹنسی ہی سے وہ پورا کیس کلیر ہوگا اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر ایک پیشنٹ اس کو ریکوائیڈ اس کی 200 پوٹنسی ہے تو آپ اس کو 1 ایم دیں تو اس سے 1 ایم سے یا وہ 10 ایم سے کلیر ہو بلکہ 1 ایم سے یا 10 ایم سے جتنا فائدہ اس کو 200 سے ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوگا اب وہ جو اس کی ریکوائنٹ پوٹنسی ہوتی ہے جس سے سٹارٹ میں فائدہ ہوا ہے اور پھر کیس رک گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ وجوہات میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اپنے ڈوز والے جو میری ویڈیو سیریز ہیں اس کے اندر تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ہی ٹائپ کی ڈوز جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں جس کو ہانیمان نے ان موڈیفائیڈ ڈوز کہا ہے تو فرض کریں ہم نے چند گلو بیوز دیئے یا چند ٹیبلٹس دیئے ہیں تو وہ ان موڈیفائیڈ جو ڈوزز ہوتی ہیں وہ آگے کیس کو نہیں چلاتی ہیں انہوں نے وائٹل فوس کے اندر جتنی تبدیلی لانی تھی وہ لا چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا جو پیشنٹ کا لیول ہوتا ہے یا اس کی ڈیزیز ہوتی ہے وہ اس میں کچھ چینجز آ چکی ہوتی ہیں اب اس کی ڈیزیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح اس کی وہ دو یا تین پہلی ڈوزز دینے سے پہلے تھی یعنی جس وقت وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا تو اس وقت اس کی ڈیزیز کی کنڈیشن تھی آپ کی کچھ ڈوزز دینے کے بعد اب ڈیزیز کی وہ کنڈیشن نہیں ہے تو جب ڈیزیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہے تو اب پہلے والی ڈوزز کس طرح یا پہلے والی میڈیسن کس طرح جو سیم اسی طرح کی ڈوزز ہے وہ کیسے کام کرے یہ ایک لاجیکل بات ہے تو اس لیے ہانیمن نے جو بات بتائی ہے ایفوریزم 284 میں آپ نے پہلے پیشنٹ کو ایک ٹی سپون فل دیا تو جب اس سے فائدہ ہونا سلو ہو جاتا ہے یا سٹارٹ میں آپ نے جتنی ڈوزز دی ہیں تو انہوں نے جس سپیٹ سے جس طریقے سے مریض کو فائدہ دیا ہے اب اتنا فائدہ نہیں دے رہی تو اب آپ ایک ٹی سپون کی بجائے آپ دو ٹی سپون دے دیں انکریزنگلی ایک ٹی سپون کی بجائے آپ اس کی ڈوز تھوڑی سی بڑھائیں تو یہ طریقہ ہے کہ جب آپ نے پہلی پوٹنسی دی ہے اور اس پوٹنسی سے کیس سلو ہو جاتا ہے یا فائدہ رک جاتا ہے تو اس کی پوٹنسی بڑھانے کی بجائے جوہانی من نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ انکریزنگلی انکریزنگلی سیورل ٹی سپون فل ڈوزز کہ آپ بتدریج اس کی ڈوز بڑھائیں جو آپ پہلے ایک ٹی سپون دے رہے تھے اس کو پھر آپ دو ٹی سپون دیں اس کے بعد پھر آپ دو ٹی سپون دیں اس طرح وہ کیس اسی پوٹنسی کے اندر رہتے ہوئے بتدریج بہتر ہوتا چلا جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ جو ہے اگر جس پیشنٹ کو ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی کی ضرورت ہے اگر ٹو ہنڈرڈ سے کام رک جاتا ہے اور وہ پیشنٹ ٹو ہنڈرڈ کا ہے اس کی ریکوائیڈ یا اس کی موسٹ سوٹیبل جو پوٹنسی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے تو اگر آپ اس کو ون ہم دے گے تو پھر وہ کیس اتنا بھی بہتر نہیں ہوگا جتنا وہ ٹو ہنڈرڈ سے ہوا تھا تو اس لیے آپ اس کی ڈوز تھوڑی سی بڑھائیں اس کی ڈوز تھوڑی سی بڑھانے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اگر آپ ون ٹی سپون دے رہے تھے تو نیکس ٹائم آپ اس کو ٹو ٹی سپون دینا شروع کریں تو اس کا جو دوسرا طریقہ میں نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اس میں لیکوڈ ڈوز میں ہم گلو بیول ڈالتے ہیں نیکس ٹائم ہم اس پیشنٹ کے گلو بیول بڑھا دیں بجائے اس کے کہ آپ پیشنٹ کو اس مخمسے میں ڈالے رکھیں اور اس مسئلے میں اس مشکل میں پیشنٹ کو ڈالے رکھیں کہ آپ نے اتنے پہلے ایک ٹی سپون پھل یا ایک سپون آپ نے وہ میڈیسنل سلوشن کر لینا ہے اور اس میں سے آپ نے اتنے پانی میں ڈالنا ہے اور اس اتنے پانی میں سے آپ نے پہلے آپ نے ایک ٹی سپون لینا ہے اور جب تک نیکس ٹائم پھر آپ اس کو کہیں کہ آپ نے اس میں سے دو ٹی سپون پھل لینا ہے تو وہ پیشنٹ کو ان مشکلات میں ڈالنے کی بجائے آپ خود جو آپ نے میڈیسنل سلوشن بنانا ہے نیکس ٹائم جب آپ نے پہلے ایک سلوشن بنایا تو اس سلوشن سے اس میں پہلے آپ نے ہانیمند کی ریکمینڈیشن کے مطابق پہلے آپ نے ایک گلو بیول ڈالا تو ایک گلو بیول سے جب کام تھوڑا سا سلو ہوتا ہے یہ کیس رکنے کی طرح جاتا ہے تو نیکس ٹائم آپ دو گلو بیول ڈال دیں پھر نیکس ٹائم آپ تری گلو بیول ڈال دیں تو اس طرح آپ کا کیس جو ہے سیم پوٹنسی میں آگے ٹورس کے اور آگے چلتا چلا چاہے گا یہاں تک کہ آپ کا پیشنٹ مکمل شفایاب ہو جائے تو یہ مختصرا میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ یاد رکھیں کہ جس پیشنٹ کی ریکوائیڈ پوٹنسی جو بھی ہے اس کو اگلی پوٹنسی میں شفٹ کرنے سے وہ کیس کلیر نہیں ہوتا بلکہ جتنا پہلی پوٹنسی فائدہ دے رہی تھی اتنا بھی اگلی پوٹنسی سے فائدہ نہیں ہوتا تو بجائے پوٹنسی بڑھانے کے آپ اس کے ڈوز بڑھائیں جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یا تو آپ کے اس کے ٹی سپون یا ٹیبل سپون جو آپ ڈوز دے رہے تھے اس کی آپ مقتار بڑھائیں یا پیچھے سے آپ نے جو میڈیسنل سلوشن بنایا ہے اس سلوشن میں آپ گلو بیول کی مقتار بڑھا دیں تو اس طرح آپ کا پیشنٹ جو ہے اسی پوٹنسی میں رہتے ہوئے آگے شفائیہ بھی کی طرف چلتا چلا جائے گا تو یہ ایک انتہائی موضوع تھا جس کے اوپر روشنی ڈالنی ضروری تھی اور جس کو اومیوپیس تک کنوے کرنا بہت ضروری تھا امید ہے آپ کو اس سے پریکٹس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ اسی طرح کی ویڈیوز کو آگے آپ تک پہنچتی رہیں اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک پہنچتا رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ